نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا بہت سے عمل ظاہر کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں مگر نیجا ان کو بڑا کرتے بھی ہیں اور بہت سے عمل بظاہر بڑے ہوتے ہیں مگر نیجا ان کو چھوٹا کر دیتی ہے اس حجیث پاک کے حصہ میں انسان کو بہت بڑی نصیحت دی گئی کہ جن عمال کو بظاہر کو چھوٹا سمجھتے ہو اگر اس میں نیت کچی ہو تو اللہ کریم اس پر بجر و سواب کے حصہ حضرت رمانگا ہے اور بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان میں پڑے نظر آتے ہیں مگر جب نیجا میں خلوص نہیں ہوگا تو نیجا کے بگار کی وجہ سے وہ بڑے عمل بھی چھوٹے بن جاتے ہیں اس کی مثال کو یوں سمجھئے کہ جیسے انسان رب کے راستے میں لڑتے لڑتے جان دین اسلام کے نام مردے دے بہت بڑا عمل ہے کہ جان رب کے راستے میں پڑوان کر دی مگر نیج میں اگر بگاڑا گیا تو یہ عمل جان دینے والا بھی بلکل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے لڑنے کا حرم جہاد کا فان ہدھیار تو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا بتا تم نے میری رضا کے لیے کیا کیا تو وہ بندہ عرص کرے گا مالک تیری خاتر لڑتے لڑتے میں نے جان بھی قربان کر دی اللہ کریم فرمائے گا کہ تم ولد کہتا ہے لڑا ضرور ہے میدان جہاد میں پہنچا ضرور ہے مگر تیری نیجت یہ نہیں تھی کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوں تیرا ارادہ یہ تھا کہ بچ کے چلا گیا تو غازی کہلاؤں گا اور اگر مارا گیا تو شہید کہلاؤں گا تیری جو نیجت کی تجھے دنیا میں ہو اس کی جزا دے دی گئی تجھے شہید کہلا دیا گیا آج تیرے لیے جہاں کوئی جزا نہیں ہے حکم ہوگا کہ اسے گسیر کے چہرے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے تو جان دے دینا بہت بڑی نیکی ہے لیکن جب وہ نیکی کرتے ہوئے بھی نیجت میں بھگاڑ آ گیا تو وہ نیکی نیکی نہ رہی یعنی اس کی جزا آخرت میں نہ ملی بلکہ وہ عمر جو بظاہر بہت بڑا نظر آتا تھا حقیقت میں چھوٹا بن گیا اور اخلاص کے ساتھ کی چھوٹی سی نیکی بھی ہو حدیث پاک میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ دوں فرمایا اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا کے ملنے تجھے تیرا تبسم کرنا بھی تیرے لئے صدقہ دیں جائے گا فرمایا اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا عمرو کا بالمعروف ونہیو کا عمل منکر فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دے دے یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے کسی کو پرائی سے منع کر دے تیری طرف سے یہ بھی صدقہ ہے فرمایا راستے سے چلتے ہوئے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دے وہ پتھر ہو کانٹا ہو ہٹی ہو جو بھی انسان کے لئے تکلیف کا سبب چیز بن سکتی ہے اسے راستے سے ہٹا دینا یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے فرمایا ان چیزوں سے بھی چھوٹی ڈیکی تجھے بتائیں فرمایا وہ یہ ہے کہ پانی کا ڈور تو انہیں بھرا ہے دوسرے مسلمان کو بھی پانی کی ضرورت ہے اپنے ڈور سے اسے پانی دے دے گا یہ پانی تیرا اس کے برطن میں ڈال دینا یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے دوسرے مسلمان کو بھی